اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کل گردہ اور مسانہ میں پتھری کا مسئلہ عام ہو چکا ہے اس لئے ہمارے پاس بھی بہت سے مریض آتے ہیں جنہیں پتھریوں کی شکایت ہوتی ہے جنہیں ہم حب سنگدانہ کے ساتھ یہ جوشاندے والا نسخہ استعمال کراتے ہیں مالک کے کرم سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے دوستو یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو بھی دوست یہ نسخہ یا کوئی بھی نسخہ بنائیں وارس ایپ سے ملا یا فیس بک سے ملا ہو یا یوٹیوب سے کسی حکیم سے آپ کو حاصل ہوا ہو مہربانی کر کے وہ نسخہ آپ اپنے قریبی حکیم وید یا ہربلسٹ سے مشاورہ کر کے استعمال کریں ہم آپ کو یہ نسخہ بتاتے ہیں لیکن یہ نسخہ یہ نسخہ مزاج کے حساب سے دیے جاتے ہیں لہٰذا کسی حکیم یا وید سے مشاورہ کرنے کے بعد استعمال کریں کچھ نسخے ایسے ہوتے ہیں جو غزائی ہوتے ہیں جن میں غزا کے استعمال سے علاج بتایا جاتا ہے وہ نسخے آپ بغیر کسی ہچکچاٹ سے استعمال کر سکتے ہیں ویسے یہ جو شاندے والا نسخہ بھی بلکل بے ضرر ہے اس سے کسی قسم کے نقصان ہونے کا اندرشہ نہیں ہے یہ نسخہ بھی ایک عام جڑی بوٹی جیسے خربوزے کے بیج وغیرہ سے اور تکھم کاسنی جیسے بے ضرر اجزاء سے تیار ہوتا ہے تو ناظرین نسخہ آپ نوٹ کر لیں تو ناظرین جو شاندہ پتری ٹوڑ کے اجزاء جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میں نوٹ بھی کروا دیتا ہوں ناظرین پانچ گرام سر پھوکا اور کلتی یہ بھی پانچ گرام لینی ہے تکھم کاسنی یہ بھی پانچ گرام لینا ہے اور تکھم خربوزہ یہ پانچ گرام اور بکڑا یہ پانچ گرام ان سب دواؤں کو صبح ایک پاؤ پانی میں جوش دیں جب تین چار عبال آ جائیں تو اس کو نیچے اتار کر دواؤں کو چھان لیں اور پانی کے دو حصے کر لیں ایک حصہ صبح کے ٹائم حسب ذائقہ اس میں شکر ملا کر صبح کے ٹائم پی لیں اور ایک حصہ شام کے ٹائم پی لیں ناظرین یہ تقریباً پندرہ بیس دن استعمال کریں انشاءاللہ پتھری مسانے میں ہو یا گردہ میں ہو ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی ناظرین گردہ و مسانے کی پتھریوں کو توڑ کر خارج کرنے کے لیے اس سے بہتر نسکہ نہیں ہے اسے حب سنگدانہ کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے یہی نسکہ دائمی قبض کو بھی ختم کرتا ہے اس لیے پتھریوں کے علاوہ کوئی بھی شخص جسے سخت قبض کی وجہ سے ہر روز پاخانہ نہیں آتا اس کے استعمال سے کھل کر آنے لگتا ہے ریہی درد گردہ اور پتھے کی پتھریوں میں بھی مفید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ